بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیکٹرین یوٹیوب چینل میرا نام ہے حمزہ سب سے پہلے یہ گوگل پیمنٹ کا سکنین شوٹ ہے آپ اس کو گوھر سے دیکھ لیں اور اس کے اندر جو ڈالرز ہیں ان کو روپیز کے ساتھ خودی مٹیپلائی کر لیں اور حساب لگا لیں یہ کتنے پیسے بنتے ہیں یہ بہت کم ہے لوگ اس سے ڈبل ٹریپل کمار رہے ہیں سکنین شوٹ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر گیا تاکہ آپ موٹیویٹ ہو سکیں اور ہوت کو آن لائن ارنی کے لیے تیار کر سکیں جی بالکل آج اسی طرح آن لائن ارنی کا ایک ایسا ٹرک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو کے تھامنیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاؤگنگ کے بارے میں یہ ویڈیو ہے میری جو پریویس ویڈیو تھی اس کے اندر بھی میں نے یہی بتایا کہ آپ بلاؤگنگ کریں آرٹیکل لکھیں اپنی ویب سائٹ بنائیں اور اس کو اوپر پوسٹ کریں یا پھر اگر اپنی ویب سائٹ نہیں بنانی تو آپ بلاؤگر کے اوپر آئی ڈی بنائیں اور اس کو اپنے آرٹیکل سے رائٹ کریں اور اس سے پیسے کمائیں تو پھر اس ویڈیو کے اندر ایسا ڈیفرنٹ کیا ہے تو نیو ٹرک کون سی ہے جی گائز تو ایشو وہاں پر آتا ہے جب ہم نے آرٹیکل رائٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں آرٹیکل رائٹ کرنا آرٹیکل لکھنا بہت ہی مشکل کام لگتا ہے بہت سے لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں آرٹیکل لکھ کے جب گوگل کو پوسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پلائیر ازم آ جاتا ہے جیسے سیم دوسری یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر یا دوسری پکچر بغیرہ اوپر کوپی رائٹ کا ایشو آتا ہے سیم اسی طرح گوگل کو پر آرٹیکل رائٹ کرتا ہے اس کے اوپر پلائیر ازم آتا ہے پلائیر ازم کہ آپ نے کسی اور کی کوئی چیز کوپی کی بھی ہے یا آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی اور کے آرٹیکل کے ساتھ میلس کر رہا ہے وہاں سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی کا آرٹیکل کوپی کیا ہے یا پھر سیم وہی چیز جو کسی اور نے لکھی بھی آپ بھی وہی لектив رہے ہو تو وہ پھر پلائیر ازم آجاتا ہے آپ کے آرٹیکل کے اوپر اور اسے پھر آپ کی ارننگ بھی نہیں ہوتی گوگل اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور آپ کو پیسے بھی نہیں دیتا اس ویڈیو کے اندر اسی چیز کا سلوشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا ہوں کبھی کبھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا جن ہو جو ہمیں سارے کام کر دے اور اسے ہم آن لینڈرنگ کر سکے جو لوگ آرٹیکل نہیں لکھ سکتے جن کو آرٹیکل لکھنے میں شو آ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں جن جسٹ اوپک بتاؤں اور مجھے کو آرٹیکل لکھ کے دے دے وہ بھی فری میں جی ہاں بلکل آج میں آپ کو ایک ایسا ہی ٹرک بتاؤں گا کہ آپ نے جن جسٹ آرٹیکل کا ٹپک دینا ہے اور آپ کو ایک جن ہے جو آپ کو فری کے اندر آرٹیکل لکھ کے دے دے گا جی جن ہے وہ جو جن ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے ایک ایسی ویب سائٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس کے اوپر آپ نے جسٹ جو آرٹیکل لکھنا ہے اس کا ٹاپک دینا ہے اور وہ جن جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو کمپلیٹ آرٹیکل اس ٹاپک کو پر لکھ کے دے دے گا اور یہ نہیں کہ ہر کسی کو وہ اس سیم آرٹیکل لکھ کے دے گا نہیں وہ ہر کسی کو یونیک آرٹیکل لکھ کے دے گی ویب سائٹ اور آپ اس کو جب گوگل کو پر پیس کریں گے تو آپ کو پلیر ایزم کا ایشو بھی نہیں آئے گا یہ ساری ٹیسٹنگ میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو کے اندر کر کے دکھاؤں گا چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور آپ کو پر فارم کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کون سی ویب سائٹ یوز کرنی ہے اسے ٹاپک دینا ہے پھر اس نے ہمیں جو آرٹیکل دینا ہے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ اس کے اوپر لیجیرزم یا کاپی رائٹ کا جو ایشو ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا ویڈیو کے طرح بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ آئے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو میں اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ طریقہ کمپلیٹ سمجھا سکوں اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میری باتوں کو غور سے سن سکیں تاکہ جو میں بتاؤں گا وہ آپ کے مائنڈ کے اندر بیٹھ سکیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ تو آپ کے اوپر ہم نے جلدی جلدی سے ایک ویب سیٹ اوپن کرنی ہے کوپی رائٹر ڈاٹ ای آئی کوپی کیو کوپی بائی ڈو آر آئی ڈی آ ڈاٹ ای آئی یہ ایک ویب سیٹ ہے سیچ کرنے میں کوئی شو نہیں ہوگا آسانی سے مل جائے گی تو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے سیمپلی یہاں پر گیٹ سٹارٹنگ اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی کوئی بھی ایک ای میل دینی ہے ای میل دینے کے بعد اپنا پاسورٹ سلائٹ کرنا ہے کیپچا پیل کرنا ہے اور ریجسٹر کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ریجسٹر کو اوپر کلک کریں گے جو ای میل آپ نے یہاں پر ایڈ کی ہوگی اس ای میل کو پر آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل آئے گا آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے میں یہاں پر اپنے ڈیٹا اینٹر کرتا ہوں جی گائج تو میں نے ای میل ایڈ کر دی پاسورٹ بکر ایڈ کر دیا اب میری جی میل کے اوپر مجھے کنفرمیشن ای میل آئی ہے میں اس کو مومبائل سے کنفرم کرتا ہوں یہ سکرین شاٹ آپ کو مومبائل کا ساتھ نظر آ رہا ہے اس کو میں نے یہاں سے کنفرم کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ thank you for your email کنفرمیشن now you can log in to your account اب جو ای میل آپ نے سلائٹ کی تھی اس ای میل اور جو آپ نے پاسورٹ سلائٹ کیا تھا اس پاسورٹ کو یوز کر کے آپ اس کو لاغن کر سکتے ہو میں یہاں پر ہومپیج کو اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے sign in کا option آ گیا اب جو email ہم نے یوز کی تھی وہ اور اپنا جو پاسورٹ تھا اس کو یہاں پر enter کرنا ہے یاد رہے کہ یہ email آپ کے جی میل کو اوپر آئی ہے اس کو وہاں سے کنفرم نہیں کیا تو یہ لاغن نہیں ہوگا اب میں نے جو email اور پاسورٹ سلائٹ کیا تو اس کو یوز کر دے میں اس کو لاغن کرتا ہوں جی گائز تو یہ وہ جیند ہے یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کو یوز کر کے ہم article لکھیں گے ہم اس کو just topic بتائیں گے اور یہ جو ہے ہم یہ new اور unique article لکھ کے دے دے گا ہم اس کو پھر check بھی کریں گے تو simply ہم نے یہاں پر generate کی اوپر کلک کرنا ہے اب یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے title دو اور title کے بعد description دو میں یہاں پر اس کو title دیتا ہوں جیسے new technologies آج کل new آ رہے ہیں مجھے technology سے related blog post چاہیے تو میں یہاں پر اسے لکھتا ہوں new new technology technology اور یہاں پر آپ ہم نے اسے کوئی description دینا ہے description دیتے ہیں ایک یا دو لائن کی کہ میں اسے کس طرح کا article لکھوانا چاہ رہا ہوں new technology of 2022 is great invention تو یہ میں نے اسے لکھ کے دیا اس کے بعد یہاں پر نیچے مجھے select کرنا ہے کہ مجھے ایسے چاہیے new article چاہیے میں یہاں پر blog post select کرتا ہوں اب ہم نے simply اس کو name دیا title کے اوپر new technology اور description کے اندر just ایک لائن لکھے دی پر select کیا کہ ہمیں blog post لکھے تو اب ہم نے جن کو order دے دیا ہے یہ پر پروسیسنگ ہو رہی ہے پروسیسنگ جی بھائی تو اس ویب سیٹ نے یہاں پر دو ٹک لگا دیئے ہیں اب ہم نے یہاں سے اس کو edit کرنا ہے یہ pencil کا اور edit کا نشان ہے میں اس اوپر click کرتا ہوں اور یہ میرے سامنے new technology پروسیسنگ اوپر ایک blog post ایک article لکھے اس نے دے دیا ہے پھر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کتنا unique ہے اور اس کو اوپر copyright playerism کا issue تو نہیں آئے گا جہاں ہم اس سے post کریں گے چیک کرنے کے لئے ہم اس سارے کو copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد ہم ایک website open کرنی ہے check playerism یہ simple سی website google google کو پر جانا ہے check playerism تو آپ کے سامنے website آ جائیں گی وہاں سے آپ open کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے article ہے اس کو paste کرنا ہم ctrl v سے paste کرتا ہوں paste کرنے کے بعد میں نے یہاں پر بتانا ہے not a report tick ہو گیا check playerism یہ check کر رہا ہے کہ ہمارا content ہے content ہے یہ وہ بتا رہا ہے کہ 89% unique ہے اور 11% playerized ہے یہاں پر یہ بھی بتائے گا یہ جو playerized ہے وہ کون سے word ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دو تین words ہیں ہم نے ان words کو change کرنا ہے یا پھر ان کو remove کرنا ہے تو remove کرنے کے لئے میں واپس یہاں پر آتا ہوں پھر یہاں پر مجھے word search کرنا ہے جو وہ بتا رہا ہے میں words کو search کرتا ہوں تو جیسے یہ word ہے 19 تو ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں تو یہ word ہے جو میں نے پھر سرچ کیا ہے 19 ہم اس کو replace کر دیں گے یا پھر remove کر دیتے میں پھر اس کو remove کر رہا ہم replace کر لیجئے گا ہم یہاں سے remove کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ پھر پھر less ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہم یہاں پھر replace کرتے ہیں replace کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کرتے چیک کر رہے دوبارہ اس ہمارے article کو میں نے کچھ words اس میں سے change کیے ہیں اب 96% unique content رہ چکا ہے اور 4% اس کے اندر copyrighted content ابھی ہے تو میں جلدی جلدی ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے آگے بڑھتا ہوں یہ یہ پر نیچے وہ word بتا دے گا یہ ریمووو کر لیا اب ہم نے دیکھ نا ہے اس کے اندر گرائیمر کی غلطیاں ہیں وہ ہیں یا نہیں ہم سارے کو کاپی کرتے ہیں کنٹرول سی سے کاپی کیا اور یہاں پر ہم گرائیمر لیک آتے ہیں گرائیمر لیک کیا ہے اس کو پر میری کمپلیٹ ویڈیو آویلیبل ہے اس یہ ہمیں یہاں پر اس کی جو غلطیاں ہیں وہ بتا دے گا اس کو ٹھیک کر دیا نیکسٹ کلک کرنے کے بعد اس کو ٹھیک کر لیں گے اگین نیکسٹ اس کو ٹھیک کر لیں گے اس طرح ہم اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو کلیر کرتے جائیں گے اور اپنا جو آٹکل ہے جب تک یہ ساف grammar free نہیں ہو جاتا grammar یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب ہم اس کو چیک کر رہیں گے اس کے اندر جو grammar کی غلطیاں تھی وہ اس اپ کو use کر رہے ہیں یہ بھی ایک free app ہے اس کو use کر کے ہم grammar کی غلطیاں ٹھیک کر لیں گے یہ بس دو word رہ چکے ہیں جی گائز تو اس کے اندر جتنی بھی ہماری grammar کی غلطیاں تھی وہ correct ہو چکی ہیں اب یہ ہمارا article ہے یہ copyright بھی free ہے اس کے اوپر copyright کا بھی کوئی issue نہیں آئے گا جب اس article کو اور اس کے اندر کوئی grammar کی غلطی بھی نہیں ہے تو یہ جو ہمارا جن ہے اللہ جن کا چراغ ہے اس نے ہمیں بنا بنایا article لکھ کے دے دیا ہم نے جس اس کو پوسٹ کرنا ہے ہم نے جس اس کو ایک topic بتایا تھا اور اس topic اوپر اس نے ہمیں ایک unique article لکھ کام رہ ہی نہیں جاتا website بنائی topic کا name دیا article آگیا اس کی grammar کی غلطی ہیں ٹھیک کی اور اس پر پوسٹ کریں اور earning کرنا start کریں website کیسے بناتے ہیں اس کو پر ویڈیو مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں link description کے اندر آپ کو مل جائے گا